دو آج پھر مجھے دو ٹلی فون آئے انہوں نے مجھ سے دو باتیں پوچھی ہیں کہ جی ہم نے یہ باتیں بزرگوں سے اور علماء سے سنی ہیں تو آپ میں اربانی کر کے ہمیں یہ بتائیں کہ اس کی تصدیق کرتے ہیں آپ یہ تردیق کرتے ہیں میں نے کہا یا میں کونوں تصدیق کر دی گا جنہیں بتائی ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ ہے تو بس ان پر جا کے تسلیق نہیں ہوگی ان سے جا کے مزید تسلیق ہے انہوں نے کہا نہیں جی بس یہ تو آپ سے ایک محبت ہے عقیدت ہے میں نے کہا اچھا چلو بتاؤں گا جان نہیں چھوڑے گا تو یہ ٹلی فون پر لگا رہے انہوں نے کہا جی ایک تو بزرگ ہے آپ بھی ان کو اچھی طرح جانتے ہیں انہوں نے اپنے تقریر میں یہ فرمایا کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالی لباس پہنے ہوئے عالی سواری پہ سوار ہیں اور خلفاء صحابہ آپ کے ساتھ ہیں تو میں جلدی جلدی دوڑ کے گیا اور میں حضرت ہوا اور میں نے کہا حضرت کہیں جا رہے ہیں فرمی ہے ہاں میں جا رہا ہوں عثمان نے جو صدقہ کیا نا وہ اللہ نے قبول فرما دیا ہے تو آج اللہ اپنے حکم سے حضرت عثمان کی شادی کے گہور سے فرما رہے ہیں اور اسی کا ولیمہ ہے اسی میں تمام اہر جنت کو دعوت دی گئی ہے اور میں بھی اسی میں جا رہا ہوں میں سے ایسی باتیں آدمی کو بڑی اچھی لگتی ہے حالانکہ یاد رکھیں کہ یہ روایت جو ہے نا جی یہ بالکل وہ روایت ہے کہ لا اصل اللہ ہو جس کا وجود ہی کوئی نہیں امام جوزی نے لکھا ہے کہ موضوع آدمی ہے وضع کردہ مہدی سے گھڑی ہوئی حدیث کوئی اس کا اس بات نہیں ہے جس مزدرگ سے بھی پوچھا گیا اور نے کہا لمحجد ہم نے نہیں پائے آئے کسی نے کہا لا اصل اللہ ہو کسی نے کہا لا عاقف والے ہیں یہ مسترحات ہوتی ہے معنی یہ ہے کہ حدیث یوٹی ہے اور دوسرا اب وہ جنگ مزدرگوں کا وہ نام بتا رہا تھا میں تو آدم سے نام نہیں لیتا وہ میرے دی بار قابل احترام ہیں مزدرگ ہیں حدیث مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ سمرکندی ابو لحصد سمرکندی کی تفسیر جو بلکل جوٹی روایات سے بھری ہوئی ہے اس سے روایتیں رہے گے لوگوں کو سناتے ہیں کیا کر گئے اللہ ہو آدم وہ تو دنیا کے اہلی علم کو پتہ ہے کہ اس کی تفسیر قرآن جو ہے ساری ضعیف روایات یا موضوع روایات اور یہ بھی اسی میں حتیٰ کہ سیوتی جیسا نرم آدمی جو ہے اس نے بھی اس روایت کو جسے کو نقل کر کے آگے ہی ضرور لکھا ہے کہ لم اجد ہو مجھے کہیں ملی نہیں یہ حدیث حالانکہ وہ بڑا نرم آدمی ہیں چونکہ رجال جو ہے نا اسماع اور رجال والے ان میں بعض جو ہے متساہلین ہوتے ہیں بعض متشددین ہوتے ہیں بعض متدلین ہوتے ہیں تو بارہار یہ روایت جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جوٹھی روایت ہے اللہ عالم کا ہم سے گھڑی گئی جب سب علماء نے دیکھتی یعنی ضعیف ہے لا اصل اس کا اصل مجھے مجھے نے کیوں نقل کی اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بزرگ ہیں خدا کرے کہ میری یہ تب عرض میری درخواست پہنچ جائے کہ آئندہ ایسی باتیں نکیہ کریں جس سے دو بغراہی میں پڑھیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا حرم دیا ہے حالانکہ وہ دونوں ایک علم میں اوچھے مقام کا آدمی ہے دوسرا پیری فقیری میں اوچھے مقام کا آدمی ہے دونوں کے باتیں ہیں دیکھیں نا اے ہونے جنت میں ملیں گی یا اس سے آج کل پہلے بھی مل جائیں گی اور جنت کب ملے گی جب مرنے کے بعد ہم اٹھے گئے شادی پہلے کر دیں انہیں لگے چھوڑا سا عقل بھی استعمال کر لیتے ہیں جو سمجھ رہے تھے کہ یہ روایہ جوٹی ہے اس کی کوئی بنیاد اسی طرح ہے دوسرے مدرگوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے جبرینِ امین سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے رحمت لِلَعَلَمِين بنا کے بھیجا ہے تو میری رحمت سے آپ کو کوئی فیدہ ہوا مجھے تو بڑا فیدہ ہوا تو دوسرے فرمایا وہ کیسے ہیں کہ حضور میں پہلے ڈڑتا تھا کہ خدا نہ خانتا کسی اللہ کے عطاب میں آجاؤں شیطان بھی تو بڑا عبد ظاہر تھا آخر ٹھکرایا گیا تو کہیں میں بھی نہ ٹھکرایا جاؤں آپ کو نبوت بھی لی آپ تر قرآن اترا قرآن میں آیا کہ نَدْرَ بِهِ رُوحُ الْعَمِين اَلَا قَلْبِكَ لِذِقُونَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ بِلِسَانِ النَّعَوَبِيِّ الْمُبِينَ اور دوسری جگہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ الْكَرِينَ اِنْدَدِ الْأَرْشِ مَكِينَ مَطَائِنْ سَمَّا عَمِينَ جب میری تعریف قرآن میں آگے میں مطمئن ہوگی حضور میں آپ کی رحمت سے حصہ بھی گیا ایسی ریویت میں لوگ واہ واہ بڑی کرتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ حالانکہ انہوں نے بلدر کو کوئی چاہیئے تھا کہ وہ دیکھتے کہ اس کے اندر جو روایت ہے وہ بھی وہی سبت قدی صاحب کی ہے لیکن روایت کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام منخوش ابراہیم الازدی ہے اس کا جو راوی ہے اس کا نام ہے منخوش ابراہیم الازدی تمام علماء نے لکھا ہے جھوٹا تھا جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا جس راوی کا یہ عالم اس کی روایت آپ لوگوں کو سناتے ہیں اللہ آپ پر رحم کریں اللہ مجھ پر بھی رحم میں آپ کے لئے دعائی کر سکتا ہوں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے ایک تو آج کر امت کو غام دی جیسے فرقوں نے حلاق کر رکھا ہے پرمیزیوں نے حلاق کر رکھا ہے قادیانیوں نے حلاق کر رکھا ہے اور اس کے بعد اگر ہمارے بڑے ہمارے اقابر بزرگ جن کی خدمات ہیں وہ بھی ایزی دھیلی دھیلی باتیں کہیں تو لوگوں وہ تو بڑے محکے میں لیں وَلَا نَقُولُوا اِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ موسیقی 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 موسیقی